موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ہے عید کا تیسرا دن اور آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں عید کے تیسرا دن جو میں نے بند کباب بنائے تھے اس کے لئے میں شامی کباب پرپیئر کر رہی ہوں شامی کباب بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو گوش میں ڈیورپاو کے قریب چنے کی ڈال کر استعمال کیا مرچے نمک مسالی سب آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے اس کے اندر میں نے کٹا ہوا دھنیا پیاز بارک بارک چوپ ہوئے وے اور ایک انڈا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور ہاں بارک بارک ہری مرچے بھی میں نے چوپ کر کے ڈالی تھی اس سے بہت اچھی سے خوش ہو آتی ہے اور فلیور بھی بہت 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 زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں نہیں پسند تو پھر رہنے دیجئے اب میں اس کی ٹکیاں تیار کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا بیٹریز کا تیار ہوا تھا یہاں پر اب میں نے توا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور بند کباب بنانے کے لئے میں ایک انڈا پھیٹ رہی ہوں تاکہ اچھا سا کباب کو کوٹ کر لیا جائے انڈے میں تاوے پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل اور بند کو یہاں پر سیکھ لوں گی اور کباب بھی اچھے سے تیار کر لوں گی تو چلیے کباب فرائے کرتے ہیں اور بند کو بھی سیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو میری شوٹ ہوئی بھی تھی اور اس پر میں ووائس ورڈ نہیں کر پائی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور پھر میں اپنی امی کے چلی گئی اور امی کے ہاں میرا موبائل جائے وہ مس پلیس ہو گیا مل ہی نہیں رہا تھا اور پھر یہ ہے کہ وہ مل گیا لیکن اس طرح میرا ایک دن اور ویسٹ ہوا کیونکہ وہ اگلے دن ملا تو پھر اس طرح سے ایک دن اور ضائع ہو گیا لیکن خیر اللہ کا شکر ہے مل گیا الحمدللہ میں ورنہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اگر میرا موبائل ہو گیا تو کیا ہوگا لیکن خیر اللہ کی ذات ہے سارے کام کرا دیتی ہے وہ رکھ کے بھول گئی تھی میں کہیں اور بہرحال میں جب امی کے گھر جا رہی تھی میں اپنی امی کے گھر گئی تھی ایک دن پہلے اور جب میں امی کے گھر گئی تو رستے میں میں نے دیکھا ایک رکشہ جا رہا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا بڑی خوبصورتی سے محنت کر اور حسد نہ کر تو یہ بڑا خوبصورت لگا مجھے جمعہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بامائنے بات ہے محنت کر اور حسد نہ کر حسد بیسکلی کیا ہے حسد کی اگر دیفنیشن دیکھے جائے تو حسد ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا کہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اسے زیادہ کیوں دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے تو اسے کم کیوں دیا ہے جسے کم دیا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ کیوں ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس سے زیادہ والے کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اتبینان نہیں ہوتا ان کے پاس سکون نہیں ہوتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہم سے نچلا ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ کچھ ہے یا جو ہم سے اوپر ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ بہت زیادہ کچھ ہے تو ایسا تو انسان کو خورت سوچنا ہی نہیں چاہیے یہ تو اللہ کی ذات ہے جس کو جو دے دیتی ہے تو دے دیتی ہے اور جس سے جو لے لیتی ہے وہ لے لیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس طرح کی تھنکنگ آئی ہی نہیں مائن میں اور اللہ نہ ہی لائے اور کبھی بھی انسان حسد نہ کرے کیونکہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو حسد کے قریب بھی نہ لے جائے اور حسدین سے دور رکھیں کیونکہ حسد برباد کر دیتا ہے چیزوں کو تو بس میں نے بن کباب میں جو ہے وہ کیچپ اور مائنیز لگایا ساتھ انین رکھا اور بن کباب پرپیئر کر لیا اپنے لیے ریڈی کر لیا آپ چاہئے تو گرین چٹنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے دلچائے ویسے بنائیں اور یہاں پر میں گفٹس پیک کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جانا تھا اپنے امی کے گھر اور مجھے کچھ گفٹس لے کے جانے تھے تو وہ میں یہاں پر گفٹس اپنے پیک کر رہی ہوں تو جناب اب میں چاہوں گے آپ لوگوں سے اجازت امید کرتی ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے مریم لوڈی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان